اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آج بھی نئی معلومات لے کر آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہیں دوستو دو تین چیزیں بہت ہی اہم ہیں وہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو کامن سوال ہے جو ایک ہی ہر بندے کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ is this is the time when we can apply a fungicide to save our crop from rest diseases یعنی ریسٹ کی بیماریوں سے بچانے کے لیے کیا یہ بہترین موقع ہے یا وقت ہے کہ اس وقت ہم فنجی سائیڈز کو apply کر سکیں یا ہمیں انتظار کرنا چاہیے یا فیل فور ہمیں فنجی سائیڈ کا استعمال کر لینا چاہیے سب سے پہلے تو یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کو حل کرنا چاہیے اور ہمارے عام جو ذمہ دار دوست اور بھائی ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کمپنیوں کے کہنے کے اوپر یا نان ٹیکنیکل بندوں کی ریکمینڈیشن کے اوپر اپنے خرچے کو نہیں بڑھانا تو آج بھی رستے میں واپسی پہ ایک بندے نے روک کے جو ہے اس سوال کو پوچھا تو میں نے سوچا اس پہ ویڈیو کرنی چاہیے تاکہ سبی لوگوں کو اس کی جانکاری مل سکے اور لوگوں کو اس کا علم ہو سکے دوستو میں نے بارہا اس بات کو رپیٹ کیا ہے کہ رست جو ہوتی ہے وہ صرف گندم کے پیلا ہو جانے کا نام نہیں ہے رست کی جو سب سے مین جو وجہ ہے جو مین علامت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پتوں کو چھویں گے تو آپ کے ہاتھوں کو وہ پیلے رنگ کا جو پوڈر ہے وہ لازمی لگے گا اگر وہ پیلے رنگ کا پوڈر نہیں لگتا وہ زنگ نہیں ہے اٹ میز کہ یہ رست کی بماری نہیں ہے تو کیونکہ پچھلے دنوں میں بھی بارہا کہتا رہا ہوں زمیداروں سے کہ ان دنوں میں جو آپ کی فصل پیلی ہو رہی ہے اس کی چار مین وجوہات ہیں اور یہ وقت کے ساتھ خود بخود درست ہو جائیں گی آپ دل کی تسلی کے لیے فرٹیلائزر کا استعمال کریں تو جن لوگوں نے تو بات کو مانا الحمدللہ ان کی فصل ریکاور ہو چکی ہے اور اس وقت جس فصل میں کھڑا ہوں یہاں پہ میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی تو اس میں یہ پیلے سپاٹ آپ کو یہاں پر نظر آنے تھے تو وہ نظر آئیں گے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بالکل اوکے کی ریپورٹ ہے وہ خود بخود سارے کا سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو لہٰذا اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ رسٹ کی دوائی ہم سپریک کر دیں یا نہ کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت رسٹ کی اپیرنس ہے بھی یا نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت رسٹ کی اپیرنس نہیں ہے مطلب یہ کہنے کا کہ وسیع علاقے میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو کہیں پہ بھی رسٹ کی بیماری نمودار نہیں ہو رہی یا تو رسٹ کے علاقے میں موجودگی ہو پھر تو ہم پریکاشنری اور اور جو ہے ڈر کی وجہ سے سپرے کریں بھی ایک چیز ابھی ہے ہی نہیں اس کا شروع سے ہی آپ میں کہوں کہ میرا سردر شروع ہو جائے گا تو لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں آج سے سردر کی گولی کھانا شروع کروں تو یہ بے وکوفی ہے تو پہلی بات یہ ہے اس وقت آپ کی سراؤنڈنگ میں اسپیشلی ان کیس آف ساؤت پنجاب اور پاکستان اگر میں اپنی بات کروں تو ہمارے ساؤت پنجاب میں کسی قسم کی رسٹ کی بیماری ریپورٹ نہیں ہوئی ہے اور جو لوگ بھی ویڈس ایپ یا سوشل ویڈیا پہ تصاویر شیئر کر رہے ہیں دیز پکچرز آروف پریویس ایئر اور ہیونگ دا یہ جو پچھلی تصویریں لوگ شیئر کر رہے ہیں اس میں دو چیزیں ایک تو وہ پرانی ہیں دوسرا ان پہ جو سٹیج ہے اور اس وقت جو گندم کی سٹیج ہے ان دونوں میں سٹیجوں میں بڑا فرق ہے وہ تو پچھلی کیونکہ ہے اور مچور سٹیج دکھا رہے ہیں اس ویے سے وہاں پر آپ کو رسٹ کی وہ ملے گی وہ چیز ہے اب اگلی بات کریں ایک تو پورے ایریا میں رسٹ ہے ہی نہیں لہذا ٹینشن کی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے دوستو کہ گوب کی حالت میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی فصل بہت زیادہ انفیسٹیشن سے بہت زیادہ اٹیک ہو چکا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جو سٹیج کے ساتھ جڑا ہوا مین جو لیف ہے جھنڈی دار جس کو ہم بولتے ہیں جب فلیگ لیف بولتے ہیں اگر جھنڈی دار جو پتا ہے اس کو بھی رسٹ آ گئی ہے تو تب فریشانی اور خطرے کی بات ہے پھر ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کیونکہ پچاس فیصد خوراک جھنڈی دار پتے نے بنانی ہے تو اگر اسی کو رسٹ آ گئی ہے تو پھر لوس ہوگا لہٰذا اب آپ نے علاج کرنا ہے تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں اگر تو آپ لوگوں کے فصل میں رسٹ نہیں آئی تو بالکل نہیں کرنی اگر آئی ہے تو دیکھنا ہے کہ جھنڈی دار پتے کو تو نہیں اٹیک کیا ہوا اور نیچے والے پتوں میں اگر ایک یا دو میں ہوئی تو اس سے ٹینشن نہیں ہے کب ٹینشن نہیں ہے جب آپ کی فصل سٹے نکال چکی ہوئی اور جب آپ کی فصل گوب سے پیچھے جا رہی ہے اور اس وقت اٹیک شروع ہوا ہے تب ہمیں پریشانی لینی پڑے گی کیونکہ ابھی دورانیاں کافی رہتا ہے سٹے ابھی بننے ہیں تو لہٰذا اب چاہے فلیگ لیف ہو چاہے دوسرے لیف ہو تب ہمیں پریشانی کے طور پر اس کو لے کے اس کو حل کرنا ضروری ہوگا تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے جس بندے کی بھی گوب کی حالت میں فصل گوب کی حالت میں جو ہے وہ فصل آ چکی ہے اور اس کے فصل پہ رسٹ کی بیماری کا جو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جرسومہ مل رہا ہے ان لوگوں کو تو سپریگ کرنی چاہیے اور بینا سوچے سمجھے اور اپنی طرف سے ہی اگر آپ لوگ سپریگ شروع کر دیں گے تو وہ آپ صرف اور صرف اپنی انپورٹ کی کاؤسٹ بڑھا دیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اگر سپریگ کر بھی دیں گے تو دس سے پندرہ دن میکسیمم بیس دن جو ہے وہ اس کی وہ پروٹیکٹیو رہے گی اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کو کرنی پڑے گی جب آپ وہ آ جائے گی تو لہٰذا آپ لوگوں نے گوب سے پہلے دیکھتے رہنا ہے کہ آپ کی فصل پہ رسٹ آئی یا نہیں آئی اور گوب کی حالت میں اگر آ بھی گئی تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ نچلے پتوں پہ ہی ہے یا آپ کے جھنڈی دار پتے پہ ہے تب آپ نے جو ہے رسٹ کے مطلق سوچنا ہے اب کچھ لوگوں کو کمپنیز نے جو ہے اتنا ڈرادم کا دی عظیمی داروں ابھی سے آپ سپریئے کرتے ہیں تاکہ آپ کی فصل جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقت تک کے لیے سیو رہے تو یہ کبھی بھی آپ لوگوں نے ذہن میں نہیں رکھنا کیونکہ یہ فنجی سائر جو ہے ان کا بھی ایک خاص دنوں تک اثر ہوتا ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ایسا نہیں کہ آپ لوگ ابھی کر دیں گے تو آنے والے دو مہینے آپ کے سیو ہیں بیماری کاز کرنے بیماری کے ہونے کے لیے تین پلر کا ہونا بہت ضروری ہے یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا سب سے پہلے جرسومے کا ہونا ضروری ہے نمبر دو میزمان یعنی ہوسٹ کا ہونا ضروری ہے اور نمبر تین جو اس میں آتا ہے وہ ہے انوائرمنٹ یعنی محول کا ہونا ضروری ہے ان دنوں میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے آپ لوگوں نے جلد بازی اور کسی کے کہنے کے اوپر آپ لوگوں نے سپریے نہیں کرنی ہمیشہ کسی ماہر زراز سے مشورہ کر کے کرنی ہے وہ خود ایک نلائک سا بندہ ہوں اگلی بات یہ ہے دوستو کہ آپ لوگوں نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کریں آپ لوگ جڑی بوٹی مار سپریے کر لیں اس سے اگلے جو ہے وہ اس سے اگلا جو سپریے چند دن کے بعد آپ فنجی سائٹ کر لیں تو وہ نہیں کرنا آپ نے اب آجائے کہ فنجی سائٹ کرنا کون سا ہے دوستو فنجی سبا لوگ ڈانی ملڈیو کے سپریے کروائے جا رہے ہیں بعض لوگ بلائٹ کے سپریے کروائے جا رہے ہیں تو فنجی سائٹ کی ایک رینج ہے لیکن اس میں ایک خاص فنجی سائٹ ہے جو آپ نے کرنی ہے ہر فنجی سائٹ جو ہے وہ رسٹ کے اگنسٹ افیکٹیو نہیں ہے کچھ فنجی سائٹ ایسی ہیں جو بڑی نیرو نیرو ٹارگٹڈ ہیں وہ فنگس کی زیادہ جرسموں کی اقسام کو کنٹرول کرتی ہی نہیں ہے تو لہٰذا ڈانی پاڈری بلائٹ ارلی ہو لیٹ ہو ان کو کنٹرول کرنے والی زہریں آپ لوگ استعمال نہیں کریں گے اب جھٹکہ طریقہ آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں ایسی زہریں جن کے ساتھ زول کا لفظ آتا ہے پروپی کونازول ٹیوبی کونازول ڈائی فینہ کونازول ٹھیک ہے ایسے ہی یا ٹرائی فلاکسی سٹروبن ازاکسی سٹروبن ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو مکسر آتے ہیں تو ایسی زہریں جو ہے وہ رسٹ کے اگینس بہت زبردست اور افیکٹیو ریزرٹس جو ہیں پروڈیوس کرتی ہیں ان کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اگر ہم جرنل بات کریں تو کچھ کمپنیاں نٹیبو کچھ ٹیلٹ کچھ نوائس کچھ نوائس الٹرا کچھ جو ہے اس کو فائنئر کچھ دیگر جو ہے بہت ساری قسمیں بہت سارے ناموں کے ساتھ سیل کر رہی ہیں تو اس چیز کو آپ لوگوں نے غور میں مدنظر رکھنا ہے اور اس چیز کو آپ لوگوں نے دیکھ کے اور لے کے چلنا ہے آگے امید کرتے ہیں اب رسٹ کا سپرے کب کرنا ہے اس کا کافی حد تک آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا لیکن دوستو میں یہی کہوں گا کہ کسی کی سنی سنائی بات بھلے یوٹیوبر کی ہو اور مسلمانوں کا تو ایسے بھی عقیدہ ہے کہ مشورہ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ بھی کر لینا چاہیے تو مشورے میں خیر ہے مشورہ کرنے کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ جو ہے وہ عمل آگے بڑھنا چاہیے پوٹاش کا جو ہے دوستو جن لوگوں نے استعمال نہیں کیا ان کو رکوست ضرور کریں گے کہ پوٹاش آپ لازمی استعمال کریں اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب کے مطلق جو جو ہمیں ابھی تک محصول ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آج کی بات یہی تھی کہ آپ لوگوں نے رسٹ کے مطلق جو ہے وہ چکننا رہنا ہے رسٹ کو گوھر سے خود آپ نے ابزرب کرنا ہے کسی ایک زیمیدار نے اگر سپریے کیا تو اس کے پیچھے علاقے آپ لوگوں نے خود سے سپریے نہیں کرنی تو یہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کیونکہ گندم جو ہے یہ ہم نے دانے کھانے ہیں اگر شروع سے ہی سپریے در سپریے پہ لگا دیا تو یہ زہر جو ہے دانوں کے اندر جائے گا اور جو اب حسبتالوں میں جگہ نہیں مل رہی تو آنے والے وقت میں ہمیں حسبتال ڈبل بنانے پڑیں گے کیونکہ انسان کی مومنٹ سلو ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے جس کی وجہ سے اس کے اندر کوبت مدافعت کا پرابلم آ رہا ہے اور دوسرا ورزش نہ کرنے کی وجہ سے ناستعمال ہونے والے گلوکوز کی اور جو ہے کاربوہیڈریٹس اور سٹارچ اور یہ ساری چیزیں گلائیکوجن فارم میں ریزرو ہوتی جا رہی ہیں دعاو میں یاد رکھیں سبسکرائب کیجئے اپنے چینل کو اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اور کچھ کیجئے گا آپ لوگ اس ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں